ادھاکارہ حریم فاروق نے کہا ہے کہ حال ہی میں نشر کی جانے والے ڈرامے بسمل میں جس میں وہ معصومہ لڑکی کے نام کا کردار ادا کر رہی ہیں دھر حقیقت وہ کہیں سے بھی معصوم نہیں دیکھتی حریم فاروق حال ہی میں ندائی آسر کے مانننگ شو میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے اپنے ڈرامے اور کردار سے متعلق کھل کر بات کی ادھاکارہ نے بتایا جب انہیں مذکورہ ڈرامے میں کام کی پیشکش ہوئی تب وہ بطارے پروڈیوسر مصروف تھی حریم فاروق کے مطابق انہوں نے مکمل کہانی پڑھے بغیر صرف کاسپ میں نومان اجاز اور صویرہ ندیم کو دیکھتے ہی ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھری ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں بتایا گیا کہ وہ ڈرامے میں ولن خاتون کا کردار ادا کریں گی لیکن جب انہوں نے کام شروع کیا تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ان کا کردار کس طرح کا ہے حریم فاروق نے بتایا کہ انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ منفی کردار کو دل سے ادا کریں گی اور اپنی پوری منفی طوانائی اس پر لگا دیں گی لیکن جب انہوں نے شوٹنگ شروع کی تو انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں ڈرامے میں معصوم ولن خاتون دکھایا گیا ہے اور ان کا کردار اس طرح کا ہے کہ کوئی اسے سمجھ ہی نہیں پائے گا انہوں نے کہا کہ ڈرامے کے کردار کا نام بھی معصومہ رکھا گیا ہے لیکن دھرقیقت وہ کہیں سے بھی معصوم نہیں دکھائی دیتی حریم فاروق نے اطراف کیا کہ انہوں نے متعدد اچھے اور انتہائی مشکل کردار بھی ادا کیا ہیں لیکن ان کا بسمل کا معصومہ کا کردار انتہائی مختلف ہے انہوں نے ایسا کردار پہلے کبھی ادا نہیں کیا خیال رہے کہ بسمل میں حریم فاروق نے شاطر لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو کہ اپنے بوس سے دولت کی خاطر شادی کر لیتی ہیں ڈرامے میں حریم فاروق نے غریب گھرانے کی لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو کہ امیر بننے کے خواب دیکھتی ہیں اور پھر ملازمت کے دوران خود سے زائد العمر امیر بوس سے عشق للا کر ان سے شادی کر لیتی ہیں ڈرامے میں ان کے شوہر کا کردار نمان اجاز جبکہ ان کی سوطن کا کردار سویرہ ندیم نے ادا کیا ہے اور ڈرامے کو کافی پسند کیا جا رہا ہے